مللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بہت ہی سبق آموز بھی ہے بہت ضروری بھی ہے اس موضوع میں ہر انسان ہر مسلمان ہر بندہ مومن کی جو حقوق ہیں جو فرائض ہیں جو ذمہ داریاں ہیں جو جو اس کی زندگی میں اس نے کرنا ہے اور خصوصاً قرآن و سنت کی تعالیمات کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تو یہ باقی مطابق جو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس پر گفتگو ہوگی یعنی آج کا ہمارا موضوع ہے احساسِ ذمہ داری رسپونسیبیلیٹی کا احساس کرنا کہ ذمہ داری کیا ہے پھر اس کا جب احساس ہو جاتا ہے تو پھر اس ذمہ داری کو پورا کیسے کرنا ہے سلامین اگرام سب سے پہلے تو یہ بھی ہمیں پتا ہو کہ احساس کیسے کہتے ہیں احساس کیونکہ حص سے نکلا ہے حص سینس بھی جیسے ہم بولتے ہیں فائیو سینسز جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہرے پاس فائیو سینسز ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عطا کردہ پانچ حصے ہیں فائیو سینسز ہیں جس میں دیکھنے کی حصے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ سینس ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس سونگنے کی حصے دیکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کتنے قیمتی جوہر آنکھوں سے نوازا سونگنے کے لیے ناکھ سے نوازا پھر سننے کے لیے سماعت کی حصے ہماری ہیئرنگ جو کیپیبلیٹی ہے کیپیسٹی ہے قوت سماعت ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دو کان عطا فرمائے ہیں پھر اس کے علاوہ جو چکنے کی حصے ہیں چکنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے زبان عطا فرمائی صرف زبان ہی نہیں بلکہ زبان کے اوپر پھر وہ سینسری جو آرگن سمائلیں سینسری چیزیں جو ہیں جنہیں ٹیسٹ برد بھی کہتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائے پھر چھونے کی حصے ٹچ سینس ہے کہ ہم ہر چیز کو چھو بھی سکتے ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی چیز ہمارے جلد کے لیے سکن کے لیے جسم کے لیے نقصان دے ہو تو ہمیں چھونے سے پتا چل جاتا ہے یا ویسے سکن پر جلد پر جب کوئی گرم زیادہ گرم چیز یا زیادہ ٹھنڈی چیز ٹچ ہوتی ہے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے سینسیشن ہوتی ہے احساس ہو جاتا ہے تو یہ تو ہیں فائیو سینسز پانچ حصے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی حتی کہ چھٹی حص بھی جس کے بارے میں عام طور پر بات کی جاتی ہے یعنی بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی یہ ایک اندازہ لگانے کی پریڈکشن کرنے کی پیشین گوئی کرنے کی بھی حص عطا فرما دیتا ہے اور خصوصا جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ علم کے طور پر عطا فرماتا ہے کہ عام طور پر انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عطا سے آنے والے معاملات کا علم ہو جاتا ہے یوں ہی چھٹی حص جو ہے وہ ہمیں بعض اوقات آنے والے کسی بھی پریشانی سے اگاہ کر دیتی ہے یہ بعض اوقات ہمیں یہ اندیشہ اور اندازہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ جو چھٹی حص کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو بس احساس جو ہے ان چیزوں کے ساتھ ہر چیز کو سمجھنا سیکھنا ہر چیز کو پرکھنا ہر چیز کو جانچنا یہ احساس ہے لیکن جب احساس ذمہ داری کی بات ہوتی ہے تو پھر احساس ذمہ داری کا معنی یہ ہے کہ ہمارے ذمہ بحسیت انسان بحسیت مسلمان پھر اس کے علاوہ اور بھی زندگی کے پہلو ہیں اگر ہمارے والدین موجود ہیں تو ہم بحسیت اولاد ہماری ذمہ داری کیا ہے اگر ہم خود والدین ہیں والد ہیں والدہ ہیں تو پھر بحسیت والدین ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم بہن بھائیوں کے ساتھ بھی زندگی گزارتے ہیں تو بحسیت بھائی بہن ہمارے آپس میں ذمہ داریاں کیا ہیں پھر جس گھر میں رہ رہے ہیں میاں بیوی اگر آپس میں اکٹھے رہ رہے ہیں تو اب ان کی ازدواجی اور آئیلی گھریلی ذمہ داریاں کیا ہیں پھر ایک رشتہ داروں کی جب ہم بات کرتے ہیں رشتہ داروں کے آپس میں حقوق و فرائز کیا ہیں ذمہ داریاں کیا ہیں پھر محلے میں ہم اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پڑوسی ہیں تو پڑوسیوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے پھر محلے دار ہیں تو محلے داروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں پھر اپنا شہر ہے صوبہ ہے علاقہ ہے اپنا ملک پاکستان ہے تو ایک شہری کے حوالے سے ایک مملکت پاکستان کے شہری کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے پھر چونکہ ہمارا پوری دنیا کے ساتھ کنیکشن ہے تعلق ہے رابطہ ہے ہر حالت میں اقتصادی حوالے سے معاشرتی حوالے سے سیاسی حوالے سے کیونکہ دنیا میں جتنی تبدیلیاں روپذیر ہوتی ہیں ہر انسان پر اس کا اثر ہوتا ہے کے ساتھ ہماری ذمہ داریاں وابستہ ہیں تو یہ ایک لا محدود سلسلہ ہے اس پر جتنا بھی وقت ہو وہ کم ہے مختصرا یہ ارز کر دوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجیف و رقان حمید میں دوسرے پارے کے چھٹے رکوع کے آغاز میں یہ فرما دیا تھا صرف نیکی یہ نہیں کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آخرت پر ایمان لے آخرت پر ایمان لے آخرت بہت بڑی عظمت اور شان کی بات ہے کہ بندہ مومن کو ایمان نصیب ہوا وہ روز آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنی قبر کو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دینی جو فرائض آئد کیے گئے ہیں ان کی بجاوری کرتا ہے بہت عظمت کی بات ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا اس سے آگے کہ اصل تو نیکی یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری ذمہ داریاں ہمیں بتا دیں کہ سب سے پہلے اگر جو ہمارا خالق مالک رازق ہے کائنات کو پیدا بھی فرمانے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ہم پر اس کی طرف سے ہم پر کیا فرائض آئید ہوتے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں ہمارے لیے وہ فرض ہے ضروری ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کہ وہ حقوق ہیں حقوق اللہ جنہ کہتے ہیں ان پر وقتا فوقتا گفتگو ہوتی ہے مختصرا ارز کرنے کہ ایمان لانا ہے تو زبان سے اقرار بھی کرنا ہے دل سے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں کوئی دوسرا خدا نہیں اسی طرح پر ایمان لاتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر ایمان لانا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے آخری نبی آخری رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نبی کوئی اور رسول نہیں کسی معنی میں بھی نہیں کیونکہ بعض لوگ یہ گھڑ لیتے ہیں کہ یہ زلی نبی ہے یا بروزی نبی یا فلا نبی یا فلا بلکل یہ ایمان کے منافی ہے اور ایسا شخص کبھی بھی مسلمان نہیں کہلا سکتا ختم نبوت پر ایمان ہونا یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے نسبتوں سے محبت جو قرآن میں بھی جو حدیث میں بھی بیان کی گئی صحابہ اکرام ہیں اللہ کے نیک بندوں کے حقوق حقوق الرسول کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بھی ہم پر حق ہیں جو ہمارے لئے ادا کرنا فرض ہے ضروری ہے سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ چونکہ ہمیں ایمان کی دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے تصدق سے نصیب ہوئی ہم آپ کے امتی ہیں تو مومن ہیں اگر ہم آپ کی امت ہی نہیں تو کوئی بندہ مومن ہی نہیں تو بس سب سے بڑا حق تو یہ بنتا ہے اور ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے اپنے دل و جان سے محبت کریں اپنی اولاد اپنے اہل و آیال سب سے بڑھ کر محبت کریں جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا اور پھر ایسی محبت ہو کہ آپ کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی محبت جو ہے وہ آڑے نہ آئے کوئی مسلحت جو ہے وہ ہمارے سامنے نہ آئے اور پھر اسی محبت میں اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے مطابق خوب آجزین کی ساری محبت عدب احترام کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام ہم وقت ارز کرتے رہیں حضرت کعبر رضی اللہ عنہ کے وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ نے اجازت چاہی درود و سلام ارز کرنے کی کتنے وقت تو پیارے آقا نے آخر میں یہی فرمایا کہ اگر پورا وقت اپنا تم درود و سلام میں ہی سرف کر دو تو فرمایا دین و دنیا آخرت کی سب بھلائیاں سب بھی گناہ معاف تو بس اگر کوئی دین و دنیا کی بھلائیاں چاہتا ہے کامیابیاں چاہتا گناہوں کی بخشش شات ہے پھر درود و سلام کے نظر آنے پیش کریں اس کے بعد حقوق العباد ہیں جو ہمارے اصل ذمہ داری ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقارہ میں ان چیزوں کے بعد ہماری طرف اشارہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ صرف یہ نیکی نہیں کہ تم نماز روزہ حج زکاة یہ معاملات کرو بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوق کے ساتھ بہتر سلوک کرو یہ سب سے بڑی نیکی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے احساس ذمہ داری اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی ہی کا نام ہے اس پر بات ہو رہی ہے سامعین احساس ذمہ داری ایک فرد ہونے کے حوالے سے ایک انسان ہونے کے حوالے سے مسلمان سے بھی پہلے کی بات آپ کیجئے ایک انسان ہونے کے ناتے سے ہر انسان کے دوسرے انسان پر کچھ حقوق بھی ہیں کچھ فرائز بھی ہیں بلا تمیز رنگ و نسل ذات پات حتی دین مذہب ہر نے خوبصورت الفاظ میں بیان فرمایا کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسی بات نہیں کر سکتا فرمایا کہ کسی بھی ایک بے گناہ انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے اور فرمایا کسی ایک بے گناہ انسان کی جان لینا ساری انسانیت کی جان لینے کے مترادف ہے اس سے بڑھ کر کیا کوئی دین انسان کو بلا رنگ بلا تمیز رنگ نسل ذات پات حتی مذہب اور دین کی تمیز کے بغیر کہیں حقوق دیئے ہیں نہیں دیئے تو سب سے پہلا حق یہ ہے انسانی جان کی حرمت انسانی عزت کی حرمت یہ پامال نہ ہو چاہے کوئی کسی بھی مذہب سے دین سے تعلق رکھتا ہے وہ انسان ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی نظر میں تمام انسان ہونے کے ناتے سے برابر ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ یہ تو سبھی ایک آدم ایک امہ حوہ یعنی ایک مرد ایک باپ سے تم سب پیدا ہوئے ہو اور تمہاری صرف جو امتیاز ہے کبائل ہیں خاندان ہیں یہ صرف اور صرف تمہارے تعارف کے لئے پہچان کے لئے آگے یہ فرما دیا کہ جو اسلام لائے جو تقوی پر ہزگار اکتیار کرے گا وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت پائے ہوگا لیکن حقوق جو ہیں انسان ہونے کے حوالے سب ہی کے برابر ہیں اب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اس حوالے سے دورے میار ہیں بندہ مومن کو یہ بتایا گیا ہے یہ بندہ مومن کا فرض ہے چاہے پاکستان میں چاہے کسی اور اسلامی ملک کا مسلمان فرض ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے جتنے بھی اقلیتی لوگ ہیں دیگر مذہب کے لوگ ہیں چاہے وہ یہودی ہوں عیسائی ہوں سکھ ہوں ہندو ہوں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں دین اسلام نے یہ بتا دیا کہ وہ اپنے دین کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق اپنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں عبادت بھی کر سکتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ایسے کئی واقعات ہیں کہ آپ کے سامنے عیسائی آئے ہیں نجران سے تو ان کو مسجد نبوی میں اجازت دی انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کی اسی طرح ان کی جان کی حفاظت کرنا یہ بھی اسلامی ریاست کی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کسی بھی اسلامی ملک میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ یعنی کوئی کہیں کوئی ایسا گروہ ہو جو بہت زیادہ شدت پسند ہو تو ایسا کوئی معاملہ ہوا ورنہ ہر مسلمان ملک میں ہر یہودی ہر عیسائی ہر ہر ہندو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے بندے کی جان بھی محفوظ ہے ازت و عبرو بھی محفوظ ہے اپنے مذہب کے مطابق اپنے طریقے کے مطابق اپنے عبادات بھی سر انجام دیتا ہے لیکن اس کے برعکس بڑے دکھ سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں ظلم کا شکار ہیں کہیں فلسطین میں یہودیوں کے ظلم کا نشانہ کہیں نیوزی لینڈ میں ہوا عیسائیوں کے ظلم کا نشانہ کہیں بدمت برما میں ان کے ظلم کا نشانہ کہیں کشمیر میں ہندووں کے ظلم کا نشانہ تو یوں جو انسانی ایکول رائٹس تھے ان کی پامالی کی جاتی ہے تو ہمیں بھی اس کا احساس کرنا ہے یہ بھی ہمارے احساس سے ذمہ داری میں شامل ہے یہ تو ہوگی انسان کے حوالے سے بات ہر انسان کی عزت جان مال عبرو یہ ہر مسلمان پر اور ہر دوسرے انسان پر یہ حرام ہے اسی طرح اب مسلمان ہونے کے ناتے سے جب ہم مسلمان کے مسلمان پر حقوق اور فرائز کی بات کرتے ہیں تو ہر مسلمان کے جو جان مال عزت حدیش مبارکہ میں بھی بیان فرمایا گیا دوسرے مسلمان پر پیارے عقہ نے فرمایا حرام ہے حتیٰ کہ فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے گناہ کا کام ہے اور کسی بھی مسلمان کو قتل کر دینا فرما یہ کفر ہے اگر ایک عام مسلمان کو قتل یہ کہاں کا انصاف ہے سامین اگرام پھر ہم انفرادی طور پر بھی دیکھ لیں جو حقوق اور فرائض میں نے عرض کی ہے کہ والدین کا فرض ہے اولاد کی اچھا نام رکھا جائے ان کا حقیقہ کیا جائے ان کی اچھی تعلیم دی جائے ان کی اچھی تربیت کی جائے تربیت کرنے کے بعد اولاد کا فرض یہ ہے وہ مالدین کے ساتھ عدب احترام سے پیش آئیں اف تک کا لفظ بھی نہ بولیں اور ان کے عدب کو احترام کو ان کے مقام کو ہمہ وقت ملہوز خاطر رکھیں حتیٰ کہ فرمایا گئے کہ وہ بوڑے بھی ہو جائیں ان میں سے ایک یا دونوں تو ان کے سامنے اف چلے جائیں پھر ان کے لئے اسالے سواب کیا جائے قرآن مجیف رقان حمید درود پاک کلمہ طعیبہ پڑھ کر ان کو بخش دیا جائے کیونکہ بیرہ عقی نے فرمایا تھا تین چیزوں کے علاوہ تمام عمال منقطع ہو جاتے ہیں قبر میں جانے کے بعد وہ تین چیزیں نیک سال اولاد بھی دعا کوئی نظام بنا دیا کوئی کموہ کھدوا دیا کوئی بھی اچھا کام کر دیا جو جب تک مسلمان انسان حتیٰ کے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس بندہ مومن کو اس کی قبر میں ثواب ملتا رہے گا تو اسی طرح میاں بیوی کے حقوق اور فرائز ہیں میاں کا شوہر کا یہ فرض ہے کہ وہ بیوی کا نان و نفقہ کے انتظام کرے اس کے لئے بھی کہا کیا ہے کہ وہ پھر اپنے شوہر کی عزت بھی کرے گھر کے جو کام کا جو اس کی گھرے لیو ذمہ داری ہیں ان کو وہ سر انجام دے تو یہ دونوں طرف سے فرائز بھی ہیں حقوق بھی ہیں یعنی یہ نہیں کہ صرف جو شوہر ہے اس ہی کے حقوق ہیں بیوی کے کوئی حقوق نہیں یا صرف بیوی کے حقوق ہیں تو شوہر کے حقوق نہیں یہ بالکل دونوں طرف کا پلڑا جو ہے یہ برابر رہے گا تو پھر انصاف بھی ہوگا اور پھر یہ زندگی کی گاڑی بھی خوش اسلوبی سے چلے گی اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ یہ وعد المال على حبی زب القرب والیتامہ اس میں یہی تفصیل سے فرمایا گیا کہ نیکی یہ ہے کہ تم جو اپنا مال و دولت ہے وہ یتامہ پر خرچ کرو جو یتیم ہیں جن کے کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں جس کا والد جو اس دنیا سے چلا گیا بیوائیں ہیں ان کو ان پر خرچ کرو کوئی مسکین ہے کسی کو کھانے پینے کو نہیں ملتا ان پر خرچ کرو اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا جو وسائلین ہیں اگر تم سے کوئی لینے کے لیے یا مانگنے کے لیے آتا ہے اس کو بھی دو حتیٰ کہ پھر فرمایا وفیر رقاب یہ وفیر رقاب سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے معاملہ یوں سمجھ لیجئے اس شکل میں تو غلام نہیں ہیں آج اپنے مسلمان بھائی جو آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں جو غلامی کا شکار ہیں ان پر اپنا مال و دولت خرچ کیجئے جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کوشش کیجئے کہ آپ کا روپیہ پیسہ ان کی فلاہ و بہبود کے لیے خرچ ہو جائے ان کے کسی کام آ جائے اسی طرح یہ اصل نیک کی ہے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا کہ لن تنالو برا حتی تنفقو مماتو حبون کہ تم جب تک اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے نیکی پاہ ہی نہیں سکتے اور پیارے آقا نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس احساس ذمہ داری یہی ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے معاملے میں بہتر ہے ان کو نفع پہنچانے والا ہے تو پھر آج ہم ایک فرد کی حیثیت سے دیکھیں اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں میں کوئی تجارت کر رہا ہوں میں بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے پھلوں کی ریڑی ہے سبزی کی ریڑی ہے دکان ہے شاپ ہے بڑی مارکیٹ ہے جنرل سٹور ہے تو کیا ہم وہاں پر بطور تاجر احساس ذمہ داری نبھا رہے ہیں ہم لہوں تو ایک عام جملہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بہنگائی بڑی ہو گئی ہے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے لیکن ہم خود احساس نہیں کر رہے ہوتے مہنگائی کچھ ہوئی ہوگی کچھ فیصد ہوئی ہوگی لیکن ہم نے خود قیمتیں ہر چیز کیوں بڑھا دی ہیں کہ میں نے خود دیکھا آپ بھی دیکھتے ہوں گے مشاہدہ روز مرہ کا معمول ہے ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جن کو کھانے پینے کے لئے نہیں ملتا تو پھر وہ بعض قد کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں کوئی محنت مزدوری کر رہے ہیں دہاڑی لگا رہے ہوتے ہیں ان کی کتنی ہوتی ہے تین سو تین سو پانچ سو سات سو چھین سو یہ روزانہ کے ملتے ہیں مہینے کے آپ اندازہ لگائیے چھوٹیاں وغیرہ نکال کے بیس پچیس دن بنتے ہیں اور بعض قد جو مزدور طبقہ ہے اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دن مزدوری ان کی جو کام ہوتا ہے ملتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا تو ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بندہ کسی جگہ پہ گیا ہے چاہتا تو یہ ہے کہ آپ گھر والے کھانا کھائیں آٹا مل جائے سبزی لے لیں لیکن ایسے بھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ایسا بندہ جو سبزی والے سے صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے نہ ٹرماتر اور مرچ اور یہ چیز دے دیں مثالہ جسے کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ کم از کم دس دس بیس بیس روپے سے کم نہیں ملے گا ساری چیزیں یعنی دس دس روپے سے کم نہیں ملیں گی تو اب ایک بندہ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں وہ پہلے ہی اسی لیے یہ چیزیں لے رہا ہے کہ چلو کوئی چٹنی بنا لیں گے کوئی سلاد بنا لیں گے اس سے کھا لیں گے تو اب اگر ایک عام دکاندار جو ہے وہ بھی احساس نہیں کرتا خود تو وہ کہہ رہا ہوتا کہ میں خود بھی غریب ہوں بس یہ چھوٹی سی دکان ہے تو وہ جب دوسرے بندے کا احساس نہیں کرے گا ایک انسان دوسرے انسان کا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احساس نہیں کرے گا تو پھر کس نے کس کے احساس کرنا ہے تو بس آج جو ہمارے دلوں سے یہ احساس ذمہ داری تھا یہ نکل چکا ہے ہمیں صرف یہ فکر تو ہوتی ہے کہ میں کمال ہوں میرے بچے کھا لیں ہم کھا لیں ہمیں اپنے پروسی کی فکر نہیں ہوتی اسلام کتنا عظیم دین ہے قربان جائیے پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر تم گھر میں کوئی چیز لے کر آؤ اپنے بچوں کے لئے تو اس میں سے اپنے پروسیوں کو غریب پروسیوں کو خصوصاً وہ بھی دے دو حتیٰ کہ فرمایا اگر تم سالن پکانے لگو تو اس میں شوربہ زیادہ ڈال لو شوربہ زیادہ کھال لو تاکہ اپنے غریب پروسی کو دیا جا سکے اور یہاں تک فرمایا پیارے آقا نے کہ اگر تم پھل لے کر آؤ تو پھر اپنے پروسیوں کو نہیں دینا چاہتے تو پھر اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکو تاکہ اگر کوئی غریب پروسی ہے تمہارا اس کے بچے دیکھیں گے بچے تو اپنی بھوک پر کنٹرول نہیں کر سکتے بڑے تو کر لیتے ہیں تو جب وہ دیکھیں گے تو احساس محرومی کا شکار ہوں گے کہ دیکھو ہمارے ساتھ والا گھر ہے اس میں کتنے پھل آتے ہیں ان کے بچے ہر چیز جو ہے وہ کھا رہے ہیں ساری سہولتیں انہیں میسر ہیں لیکن ہمیں کھانے کے لیے روٹری سالن بھی نہیں ملتا کوئی پھل بھی نہیں ملتا تو یوں ایک بچے کے دل پر کیسی اس کی حالت ہوگی کیا گزرے گی تو یہ احساس ہے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم بڑے حاجی نمازی پریجگار بنے پھر رہے ہوتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے ہم یہ کریں اللہ تعالی اسے قبول بھی فرمائے لیکن میری نماز میرے روزے میری زکاة کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں اگر میں کسی کے احساس کروں گا میں کسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں گا اپنی حمد توفیق کے مطابق اگر میں کسی کے ساتھ تعامن کروں گا تو انشاءاللہ وہ پھر جو میری نیکی ہے جیسے اللہ بھی فرما رہا کہ اصل نیکی ہے وہ پھر کبھی ضائع نہیں ہوگی تو سامین اگرام اپنے سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ دار ان کا خیال کیجئے غریب محلے دار پھر اپنا علاقہ اپنا وطن پاکستان پھر دنیا میں تو جب احساسِ ذمہ داری بحیثیتِ قوم بحیثیتِ مسلمان ہم میں پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر مسلمان قوم جو ہے یہ ترقی کرے گی آج ہم مغرب کی مثالیں دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر اس حوالے سے یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ وہاں پر انسانوں کے حقوق جو ہیں وہ مکمل ادا کیے جاتے ہیں پورے ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہاں پہ انصاف کے تقاضے جو ان کے قوانین کے مطابق ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں اسی لئے سیدنا علی ومرتزا کرم اللہ و جل کریم نے فرمایا تھا کہ کفر سے معاشرہ چل سکتا ہے ظلم نائنصافی سے اور غیر ذمہ دارانہ طریقوں سے معاشرہ نہیں چل سکتا آج بس ضرورتی سمر کی ہے کہ میں آپ ہم سب بحیثیتِ انسان بحیثیتِ مسلمان بحیثیتِ پاکستانی بحیثیتِ والدین بحیثیتِ اولاد بحیثیتِ اگر شوہر ہیں تو شوہر جس بھی جو بھی ہمارا ایک مقام ہے جو بھی ہماری ذمہ داری ہے اپنے احساسِ ذمہ داری کو سمجھ لیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں انشاءاللہ پھر اس دنیا میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول آخرت میں بھی کامیابی کامرانی حاصل ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سامعین اس دوران ہمیں جوئن کیا سلطان صاحب نے مکو آنا سے یہ کہتے ہیں سلام علیکم مفتش صاحب آپ کا کیا حال ہے جبا علیکم سلام ورحمت اللہ الحمدللہ خیق ہوں کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے میں سنتا ہوں اور کہتے ہیں کہ آپ نے کل جو شگر کا وظیفہ بتایا تھا اس کے بارے میں دوبارہ بتا دیں جی میں ارز کر دیتا ہوں شگر ہو کسی کو بھی تو سورہ بنی اسرائیل پندرہوان پارہ آیت مبارکہ اسی اس کو اکتالیس مرتبہ صبح اکتالیس مرتبہ شام اول آخر سلام علیکم بھائی جیوہ علیکم سلام کہتے ہیں آج بہت دن بعد آپ کا پروگرام سنا میری والدہ ہسپتال میں ایڈمیٹ تھی تو آپ کا پروگرام نہیں سن سکے یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ہسپنٹ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ان کے سینے میں بہت جلن رہتی ہے ان سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں جاتا بھوک بھی نہیں لگتی بہت کمزور ہو گئے ہیں ان کے بارے میں کوئی علاج بتا دیں شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو صداحوش رکھے جی شکریہ آپ کا میں عرض کرتا ہوں سینے کی جلن پیٹ کی بیماریاں میدے کی بیماری اس کے لیے ایک تو وظیفہ ہی ہے یا عظیمو یا عظیمو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مقدس اس کو جب بھی پیٹ کا مسئلہ ہو سینے کا مسئلہ ہو سات مرتبہ پڑھیں اولا خدرود پر پڑھ کے تو پھونک مار دیں پانی پر بھی دم کر کے پیلیں انشاءاللہ بہتری ہوگی اس کے علاوہ آپ اپنا علاج بھی کروائیے علاج کروانا بھی سنت ہے اس کے ساتھ کوشش کیجئے جو چیزیں زیادہ مرچ مثالے والے یا گرم ہیں تلی ہوئیں ان چیزوں سے پرہیز کیجئے سادہ خوراک کھائیے یعنی سبزی اور سالاد اور اس طرح کی جو اللہ سبحانہ وتعالی کی بنائی ہوئی نیچرل قدرتی چیز ہیں ان کو استعمال کیجئے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتری فرما دے گا سامین ہمارے ایک اور لسنر نام نہیں لکھے جو لوگ کٹھے ہو کر دوسروں کی باتیں کر کے ہنستے ہیں اور ان کی وجہ سے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں تو ان کے لئے کیا حکم ہے جی بالکل اگر تو وہ دوسرا بندہ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ موجود نہیں ہے تو غیبت ہے اس کی غیبت بہت بڑا گناہ ہے قرآن مجید میں اس کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر فرمایا گیا ہے حتیٰ کہ فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے فکری تمو تم تو اسے ناپسند کرتے ہو تو اگر تو وہ بندہ موجود نہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں غیبت ہے اور اگر وہ بات چاہے اس میں پائی بھی جاتی ہو تو غیبت ہے اگر نہیں پائی جاتی پھر بہتان ہے پیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم آیا کہ یہ غیبت سے بھی بتر گناہ ہے تو اس لئے ان چیزوں سے بچنا چاہیے حد تک اگر تین دوست تین لوگ بھی بیٹھے ہو اور دو آپس میں سرگوشی شروع کر دیں پیر آقا نے اس سے بھی منع فرمایا یہ بھی منع ہے سامین ان کے علاوہ میں جوئن کی افتخار ڈوگر صاحب نے یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی نور فاطمہ زینب اور میرے بیٹے غلام حسین احمد ڈوگر یہ بھی آپ کا پروگرام سنتے ہیں جی افتخار ڈوگر صاحب آپ کا آپ کے بچوں کا بہت شکری آپ پروگرام سمارت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہونے کو ملتا ہے اس پروگرام سے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو خوش رکھے آمین جی آمین اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بھی تمام مسلمانوں کو دین و دنیا کی آخرت کی خوشیاں بھلائیاں کامیابیاں تا فرمائے سامین بابا نونہ صاحب چیک نمبر دو سو آٹھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم روزانہ آپ کا پروگرام سنتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے جی آپ کا شکریہ سامین ارشاد برکی صاحب نے ہمیں جوائن کیا فیصل آباز سے یہ کہتے ہیں مفتی صاحب ایک تو میں مقروض ہوں اور دوسرا میں حسد کا شکار ہوں مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں اس سے نکل سکوں جی حسد جو ہے یہ رشک میں اس کو بدل لیں رشک یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس آپ پیسے دیکھیں تو اس کے لئے بھی دعا کریں اور خود بھی اپنے لئے دعا کریں کہ یا اللہ اسے تو انہیں پیسے عطا فرمائے ہیں یہ بھی توفیق دے کہ اللہ کی مخلوق میں یہ تقسیم کرے اس کو ان کی بھلائی کے لئے خصوصا جو مساکین ہیں جو مساکین ہیں ان پر اور دین اسلام کے اچھے کاموں میں اس کا پیسہ جو ہے صرف ہو اس کے لئے دعا کر دیں ساتھ ہی یہ بھی دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے بھی اسی طرح پیسے عطا فرما مال و دولت اتا فرما اور اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق اتا فرما تو پھر یہ حسد ختم ہو جائے گا رشک بن جائے گا رشک کرنا جائز ہے اور خصوصا دو لوگوں کے بارے میں فرمایا ایک جس کو اللہ نے مال و دولت دی اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس پر رشک کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اسے بھی اور دے اور اور یہ خرچ کرے اسی طرح مجھے بھی اور دے میں بھی اسی طرح خرچ کروں اور دوسرا فرمایا اس پر بھی رشک کرنا جائز ہے اس کو اللہ نے علم عطا کیا اور وہ اس علم کو آگے پھیلاتا بھی ہے اور اس علم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرتا ہے یعنی عالم دین ہیں اور پھر اس علم دین سے جو آگے فیصلے بھی کر رہے ہیں جیسے پہلے جسٹس ہوتے تھے قاضی ہوتے تھے تو یہ دو لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے اور اس کے علاوہ آپ نے پوچھا مقروض اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وظیفہ جو ہے دعا کی شکل میں آپ کا اشحاف ارمودہ وہ میں اذ کر دیتا ہوں کہ اگر کسی پر قرض ہو رضا کرنے کے ظاہری کوئی صورت نہ ہو اسباب نہ ہو تو اس دعا کو کسر سے پڑھے تو قرض کے اسباب اللہ سبحانہ وتعالی پیدا فرما دے گا دعا سماعت کر لیجئے یہ سنن ابی دعود سیاستہ کی حدیث مبارکہ کی کتاب میں بھی موجود ہیں اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت الدین وقاہر الرجال اس کو کسر سے پڑھیں انشاءاللہ سبحانہ وتعالی آپ کے قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما دے گا سامین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا ہمارے دیگر لسنر ہیں جی فیاض حسین صاحب فیصل آباز سے کہتے ہیں سلام علیکم لقمان بھائی جبا علیکم سلام فیاض صاحب کہتے ہیں کہ میری شادی کو دو سال ہو گئے ہیں میری اولاد نہیں ہو رہی میں نے ریپورٹس بھی کروائی ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے یا کمی ہے آپ نے لکھا ہے اس کے لئے دعا فرما دیں جی سب سے پہلی بات میں یاد کر دوں طبی نکتہ نگاہ سے دو تین سال تک اگر اولاد نہیں ہوتی تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس لئے آپ کو پریشان نہیں ہونا شاہیے اور وظیفہ میں یاد کر دیتا ہوں کہ سورہ کوسر انہا عطوئینا کل کوسر فصول لی غبی کا ونحر انہا شانی اکاہوالابدر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کوشش کیجئے اس کو روزانہ 111 مرتبہ پڑی ہے پانی پر دم کر کے پی بھی سکتے ہیں ویسے بھی دم کر سکتے ہیں آپ بھی پڑھئے آپ کی جو اہلیاں ہیں وہ بھی پڑھیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا بھی کریں پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے دعا کیجئے درود پاک اول آخر پڑھئے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اولاد نرینہ اتا فرمائے گا سامینین کے علاوہ ہمیں جوئن کیا سید صاحب نے آوہ گھتے اور یہ کہتے ہیں کہ میری جو اہلیاں ان کے پیٹ میں گیس رہتی ہے گیس ٹربل ہے تو کوئی علاج بتا دیں جی علاج تو میں طبی حوالے سے یہی طبی نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارز کر سکتا ہوں آپ کے لئے بھی ایک اور ہمارے لسنر ان کے لئے بھی کلونجی بھی استعمال کی جا سکتی ہے شہد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غزائیں ہیں وہ استعمال کریں قدو شریف ہیں یہ دماغ کے لئے بھی بہتر ہے اور انشاءاللہ پیٹ کے لئے بھی بہتری کا ذریعہ بنے گا تو اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارکہ کہ کم کھانا کھاؤ جب بھوک ہو اس وقت کھاؤ بھوک کے بغیر نہ کھاؤ اور کم کھاؤ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ تھوڑا سا کھانا تمہاری کمر کو سیدھا رکھنے کے لئے ضروری ہے لیکن اگر تم کھانا ہی چاہتے ہو تو پھر ایک حصہ جو ہے وہ کھانے کے لئے ہو دوسرا حصہ جو ہے وہ پینے کے لئے ہو اور تیسرا حصہ جو ہے وہ سانس لینے کے لئے ہو یعنی ون تھرڈ جو ہے یہ ہم کھانا کھائیں اپنے پیٹ کا حصہ جو ہے زیادہ جو ہے وہ کھانا نہ کھائیں پھر سادہ غزہ ہو جیسے سلاد ہوتی ہے یا سبزیاں ہیں تو انشاءاللہ اسے نہ صرف پیٹ میدہ بلکہ دیگر بھی جو مسائل ہیں ان سے بھی آفیت میں رہیں گے اس پر آپ عمل کر کے کوشش کیجئے عمل کرنے کے انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا سامین ان کے علاوہ علی عباس صاحب ہیں مدینہ ٹاؤن سے یہ کہتا ہے سلام علیکم مفتی صاحب جی و علیکم السلام کہتا کہ میں پہلے پانچ وقت کی نماز پڑھتا تھا یہاں تک کہ تحجد بھی پڑھتا تھا لیکن کچھ عرصے سے میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں جی آپ اپنے دوست جو ہیں وہ تبدیل کر لیں جو آپ کے نمازی دوست ہیں ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیجئے نیک لوگوں کے ساتھ علامہ کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی دوسرا یہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب میں چشتی سلسلے میں بیعت ہونا چاہتا ہوں اس کے لیے کیا طریقہ ہے جی آپ جس بھی سلسلے میں بیعت ہونا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن صرف دو تین باتیں جو ہیں یہ مدد نظر رکھئے گا جس کو عالی حضرت نے بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلی بات صحیح العقیدہ مسلمان ہو جس سے آپ بیعت ہونا چاہ رہے ہیں پھر اس کے بعد کم از کم اگر عالم دین ہو تو بہتر ورنہ کم از کم اتنا علم دین آتا ہو کہ کتابوں سے پڑھ کے دینی مسائل بیان کر سکیں پھر اس کا سلسلہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہو اور پھر وہ باشرہ ہو تو ضرور بیعت ہو جائیے سامین ان کے علاوہ ہمیں دیگر لسنرز ہیں ہمارے مکوانہ سے ہیں اور یہ نظر حسین صاحب ہیں رضا بات سے غالباً یہ کہتے ہیں اور شیخ عثمان صاحب ہیں قیر رضا صاحب ہیں عمران کمبو صاحب ہیں آپ تمام لسنر کا شکریہ عروج صاحبہ ہیں اور زہیر صاحب ہیں مکوانہ سے اسغر صاحب ہیں سیف صاحب ہیں امیر علی صاحب ہیں آپ نے پروگرام کو پسند کیا آپ میں سے چند لسنرز کے سوالات رہتے ہیں انشاءاللہ کل پروگرام میں شامل کریں گے پروگرام کا ختم اچھاتا ہے پلیس سبسکرائب چینل نائن نیوز ویب چیوی اور دونٹ فرگیت تو کلک دی بیل آئیکن تھانکس